بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی اس دفعہ عید کے لئے ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کو لگا کے نہ تو سویٹنگ ہوگی اور نہ ہی سویٹنگ ہونے کی وجہ سے یہ فاؤنڈیشن آٹھ گھنٹے تک کہیں جائے گی بہت ہی ایزی سی اس کی جو ہے وہ ٹیکنیک ہے لیکن اس کو لگانے کے بعد ہر کوئی آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لگایا ہے سب سے پہلے ہم اس کے لئے انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں ایک تو میں نے یہاں سے ایسنس کی موز رکھی ہوئی ہے میں آپ کو موز کی ریٹیل تھوڑی بابنے بتاتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ کب اور کیسے اور کیوں لگاتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز چاہیے ہوگی ہمیں کوئی بھی کمپیکٹ پاورڈر چاہیے ہوگا اگر آپ کو میبلین کا پسند ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرا وہ میبلین والا ختم ہوا تھا تو میں نے یہ والا رکھا ہوا تھا اس کے دو شیڈز ہیں لیکن موسٹلی میں اوپر والا شیڈ جو لائٹس شیڈ ہے وہ ہی زیادہ تر یوز کرتی ہوں اس کے بعد جو تھرڈ انگریڈنٹ ہمیشہ یہ ہوگا وہ ہے پی بی کریم کوئی بھی پی بی کریم آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے آپشنل جو ہے یہاں پہ فٹ می فاؤنڈیشن بھی رکھی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس ہو تو تب دی جی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد جو ہمارا انگریڈنٹ ہے وہ اپشنل ہے وہ ہے ٹنٹ اگر آپ ڈالن چاہیں آپ ڈالنے اگر نہ ڈالن چاہیں تو نہ ڈالنے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا کوئی بھی پرائیمر اس پرائیمر کو بھی ہم اپنی اس ٹیکنیک والی بیس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے ہوگی وہ ہے جی موس پاوڈر یا پھر کوئی بھی ہائی لائٹر جو آپ کی سکن کو سوٹ کرے آپ وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیواج کا لوس پاوڈر لیا ہوا ہے میری سکن کو یہ بہت اچھا سوٹ کرتا ہے تو میں نے اس لئے اس کو یہاں پہ لیا ہے اگر آپ ہائی لائٹر لینا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی بھی براش چاہیے ہوگا جسے ہم فاؤنڈیشن کو اپلائے کریں گے اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی سپنج چاہیے ہوگا تو اس سپنج سے میں پہلے بھی فاؤنڈیشن کو بلینڈ کرتی ہوں تو میں نے اس دفعہ بھی اسی سپنج کو لیا ہے اس کے بعد ہی ہمیں چاہیے ہوگی کوئی بھی خالی ٹپ بھی تو میں نے یہاں پہ میبلین کی خالی جو ہے وہ کمپیکٹ پاوڈر کی خالی باکس اس لئے لیا ہے اس کے دو فائدے ہیں کہ اگر فاؤنڈیشن بچ جائے تو آپ اس کو اس کے اندر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور باب نے آپ فیوچر میں جب بھی چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک میری طرف سے پہلی پرو ٹپ تھی اس فاؤنڈیشن کے لئے چلیں جی تو فاؤنڈیشن کو بنانا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو موز فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے اور کس لئے یوز ہوتی ہے اچھا جی تو اگر آپ کے پاس موز فاؤنڈیشن نہیں ہے تو آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے آپ جو بھی ہائے کوریج فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں سپوز ایک یہ موز جو ہے یہ آپشن ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے ٹی وی سٹیک ٹی وی سٹیک بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی میں نے لوکل برینڈ کی ہی رکھی ہوئی ہے اگر آپ وہ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ لگانا چاہیں یہ لگا سکتے ہیں یہ ٹی وی سٹیک ہے ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو شیئر دکھا دیتی ہوں اچھا اب اس دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور میں ان میں سے زیادہ کس کو پریفر کرتی ہوں اور کیوں پریفر کرتی ہوں مجھے موز اس لئے پسند ہے کیونکہ سمر کے ویدر میں موز بہت اچھا کام کرتی ہے اسپیشلی فار آئلی سکن ایک تو یہ آئل بلکل بھی نہیں آنے دیتی اور یہ سکن کے اوپر بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے اب اگر آپ اس کے ٹیکسچر کی بات کریں تو یہ کمپیکٹ پاودر اور جو کیا اسے کہتے ہیں فانڈیشن لیکوڈ فانڈیشن ہوتی ہے اس کی بیچ کی تھیز ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ پاودری پاودری بھی ہے پر یہ لیکوڈی بھی ہے اس کو ونٹر میں ہم زیادہ تر یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت کیکی ہو جاتی ہے لیکن سمر میں یہ بہت اچھی رہتی ہے لیکن اس کو بھی یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو پروپر بتاؤں گی اچھا جی اب میں نے اس کنٹینر میں جس میں میں نے یہ بنانی ہے فانڈیشن جو کہ مجھے ریکوائیڈ ہے آج اس کے لیے میں نے تھوڑا سے اس کے اندر موز ڈالی ہے کیونکہ میں زیادہ تر موز کو پریفر کرتی ہوں ٹی وی سٹیک کے اوپر ٹھیک ہے اب جتنی بھی ریکوائیڈ تھی میرے فیس کے لیے میں نے وہ اتنی ڈال دی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں میں نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں میں نے کوئی بھی بی بی کریم یا فانڈیشن ڈال لی ہے اچھا اب یہاں پہ مجھ سے یہ ہوا تھا کہ میں نے بی بی کریم فانڈیشن ڈال لی تھی لیکن میں اس کو ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی تو پھر میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ ساتھ دونوں چیزیں اس کے اندر آپ کے سامنے دوبارہ ڈال رہی ہوں مطلب میں پہلے ڈال چکی تھی پھر کیمرہ آف تاب کیا ہو سکتے ہیں جو دوبارہ ڈال لیتے ہیں اچھا اب یہ آپ نے کتنی ڈالنی ہے اور کیوں ڈالنی ہے بی بی کریم جو ہے اس کی کلر ٹون بہت اچھا ہے بہت وائٹیش ہے میرے کمپلیکشن کو سوٹ کرتا ہے لیکن جو فٹ می فانڈیشن ہے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا میری سکن سے ایک ٹون ڈارکر ہے ٹھیک ہے ون ٹونٹی شیڈ ہے میری سکن سے ڈارکر شیڈ ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں اس کو بہت کم ڈالوں اور بی بی کریم کو بہت زیادہ ڈالوں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بی بی کریم تھوڑی سی تھک ہوتی ہے اور فانڈیشن تھوڑی سی لیکوڈی تھن ہوتی ہے اب جی ہم نے اس کے اندر پرائمر ڈالنا ہے کوئی بھی پرائمر جو آپ کے پاس موجود ہوا آپ اس کو آرام سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھا میں بیچ میں آپ کو موز کا کلر بتانا بھول گئی تھی موز کا دو شیڈ میں یوز کرتی ہوں وہ تھرٹین شیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ اسینس کمپنی کی ہے آئی تینگ کہ یہ تھرٹین ہنڈرڈ روپیز کی آرام سے مل جاتی ہے میں اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں مجھے بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے تو پھر میں اس کو ہی یوز کرتی ہوں موسٹلی ان سمرز سپیشلی اچھا جی اب یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے اندر پرائمر بھی ڈال لیا اور میں نے اس کے قریب کینڈل کو رہی ہیں اللہ معاف کرے انسان پگل رہے ہیں تو پھر یہ فاؤنڈیشن اور بیس کیا چیز ہے تو اس لئے باپنے گھبرانا نہیں ہے کہ ہمارے پر سکینڈل نہیں ہے تو بس تھوڑی در کے لیے آپ نے گرمی میں یہاں کہیں رکھ دینا ہے تو یہ خود با خود جو ہے نا یہ اچھی سی بیس بن جائے گی اچھے جناب اس کو سب سے اچھا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے کوئی بھی پارٹیکل ایسا نہ رہ جائے جو آپ اس میں مکس نہ ہو جتنا اچھا مکس ہوگی جتنا اچھا بلینڈ ہوگی اتنی اچھے آپ کے فیس کے اوپر یہ اپلائے ہوگی اب یہ ہے جی ٹینٹ اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن کو پنکش سا گلو دینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹینٹ اپنی فاؤنڈیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں پسند آپ نہ ڈالیں میں نے بہت تھوڑا سا ڈالا ہے کہ بہت زیادہ پنکش پنکش بھی نہ لگے فاؤنڈیشن ٹھیک ہے اب دیئے ڈال کے دوبارہ میں اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کروں گی اور اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب جی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لوز پاؤنڈر اگر آپ ہائلائٹر ڈالنا چاہئے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک بیس میں ایک گلو آ جاتی ہے ایک شائن آ جاتی ہے آپ کے چہرے کے اوپر سے الگ سے ہائلائٹر لگا ہوا نہیں دیکھتا بلکہ وہ فاؤنڈیشن کے اندر ہی اپنا ایک ٹچ دے رہا ہوتا ہے اگین یہ بھی میں نے بہت تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ یہ بھی ڈرائے ہے ٹھیک ہے اب جو ڈرائے کمپوننٹس تھے وہ میں نے بہت تھوڑے ہاتھ ہولا رکھ کے ڈالے ہیں اور جو لیکوڈ کمپوننٹ تھے وہ زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ ٹرائے کمپوننٹس کی وجہ سے بیس بہت زیادہ کیکی ہو جاتی ہے اور پھر اگین ہمیں کیکی بیس نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت پھٹی پھٹی لگتی ہے اچھا تھی اب یہ میں نے مکس کر دیا آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ بیشک کم مویشترائزر ڈالیں اگر آپ کی سکن ڈائی ہے تو پھر آپ زیادہ مویشترائزر ڈالیں یہ آپ کی سکن کے اکارڈنگ ہوگا میں نے اس کے اندر 3 ڈروپس مویشترائزر ڈالیں اور میں اس کو مکس کروں گی اچھے اگر آپ کی سکن پہ اس سمر ویدر کے اندر بہت زیادہ سویٹنگ ہوگی جو کہ ہمیں نہیں ریکوائر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہماری سویٹنگ کو بھی رکھے اور اس کے بعد بھی سویٹنگ نہ ہو کیونکہ سویٹنگ ہونے کے ویدر سے فاؤنڈیشن چہرے کے اتر جاتی ہے اب میں اس کے اندر کمپیکٹ پاودر ڈالنا ہے تو یہ بھی میں تھوڑا کمپیکٹ پاودر ڈالوں گی کیونکہ مجھے کمپوننٹس جو ڈرائے ہیں وہ بہت کم ہی چاہیئے ریکوائر ہیں اچھا اب یہ جب میں ڈال رہی تھی اور اس کے بعد مکس کر رہی تھی تو میں نے کیا نوٹس کیا میں نے یہ نوٹس کیا کہ میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس کے اندر اگین تھوڑا سا مائسٹرائزر ایڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو فیل ہو ڈرائے ہو رہا ہے تھوڑا سا مائسٹرائزر ایڈ کر لیں اور ایک جو پرو ٹپ میں آپ دوں گی کہ فاؤنڈیشن اپلائے کرنے سے پہلے تھوڑا سا سکن کو ویٹ ضرور کیا کریں اگر آپ کو ارگ غلاب سوٹ کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو لے اسے تھوڑا سا ویٹ کیا کریں اپنے چہرے کو اور پھر بیس کو اپلائے کیا کریں اور آپ یقین کریں اتنی پیاری گلو آئے گی اس فاؤنڈیشن سے کہ آپ یاد کریں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بیس بن پر گائیں بہترین لگے گی اب دیکھیں میرے ہاتھ کا کلر باقی میرے پورے جو فنگرز ہیں ان سے کتنا ڈیفر کر رہے اور صاف پتہ چل رہے اب یہ انگوٹھا دیکھیں کتنا کالا لگ رہے اور باقی میرا ہاتھ دیکھیں کتنا بہترین لگ رہے چیلنج اللہ حافظ اپنا بہترین خیال لگے گا